تو مجھے لگتا کہ آئی ایس آئی پیس بننا ٹھیک ہے اچھی بات ہے بڑی بات ہے پر اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے بڑی بات ہے اس سوا میں آنے کے بعد قائدے کا انسان بننے رہنا جو زیادہ مشکل ہے تو شدہ سے بھی کہوں گا کہ دو پکشوں پر تھوڑا سا ڈسکس کریں ایک تو یہ کہ کیسے وہ مینیج کرتے ہیں اتنی بڑی ذمہ داریوں کو اپنی انی ذمہ داریوں کے ساتھ اور دوسرا جب اتنی بات ہوئی گئی ہے کی بارمی فی لڑکے میں ایسا کیا دیکھا تھا شدہ بس پانچ سات منٹ دس منٹ میں اپنی بات رکھئے اور پھر نائک کو بلاتے ہیں شدہ 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 ریسپیکٹی ٹوکاس سر انوراک جی منوت جی اور سارے آگے بیٹھے ہوئے بچوں یہ جو بات ہے کہ بارمی فیل جو انسان سر نے بولا کہ اس میں آگے اب کیا چیز ایسا تھا تو وہی بات ہے کہ جب ہم اس طرف بیٹھے ہوتے ہیں تو جو سپنا جو جدو جہد جو سنگھرش کرنے کی طاقت اور اسیم ایک طاقت لے کر جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں ایک جو ارجہ کا بلکل ایک گبار ہمارے اندر ہوتا ہے وہ جو طاقت ہے وہ جو کانفیڈنس ہے کہ ہم جیت جائیں گے وہ جو کانفیڈنس ہے کہ ہم چڑ جائیں گے اوپر تک وہ سب سے ضروری بھی ہے اور وہ سب سے آکرشک بھی ہے تو میں منوچ جی سے جب ملی تھی تو مجھے جب یہ بات پتا چلی تو مجھے اتنا آشر ہوا کیونکہ ان میں اتنا جبردست آتما وشواست تھا ایک دم جیسے راستہ ایک دم کلیر دکھ رہا ہو کہیں کوئی دگمگاہٹ نہیں کہیں کوئی گھبراہٹ نہیں ایک دم کلیر یہ دماغ میں تھا کہ نہیں مجھے بہت آگے جانا ہے نہیں مجھے کر کے دکھانا ہی ہے تو وہ بات مجھے بہت ایک دم من کو چھو گئی کیونکہ جیسے میرے پیرنٹس دونوں ہی ٹیچرز رہے ہیں تو وہ ہمیشہ ایک دم میرے فادر تو ایک دم ان کو دیکھتے ہی ہم لوگ گھبرا کر کے کتاب لے کے بیٹھ جاتے تھے لیکن ایک ایسا لڑکا جو بلکل جہاں چمبل کا ماحول آپ لوگوں کو پتا ہے لیکن وہاں پر جو جذبہ منوچ کے اندر تھا جو سنکل پکشمتہ جو منوچ کے اندر تھی جو طاقت اس کے اندر تھی وہی طاقت جب ہمارے اندر آ جاتی ہے جب ہمارا سپنا ایک دم کلیر ہوتا ہے کوئی دندلہٹ نہیں ہوتی کوئی بادل نہیں ہوتا ایک دم کلیر آسمان میں اکتوا سورج ہم کو دکھائی دیتا ہے بس اس کو ٹیچ کرنے کی وہ دوری ہم کو تہ کرنی رہتی ہے تو پھر ہم کو کوئی طاقت دنیا میں روک بھی نہیں سکتی تو وہ ایک چیز تھی جو مجھے ایک دم پرباوت کر گئی مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم UPSC کی تیاری کرتے ہیں تو ہم بہت مضبوط بنتے ہیں ہماری درشتی بہت زیادہ کھلتی ہے ہمارا ویکتتو کا وکاس بہت زیادہ ہوتا ہے کبھی ہم اسفل ہوتے ہیں کبھی ہم سفل ہوتے ہیں اکتم نراشہ آتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اب سب ختم ہو گیا پھر اچانک سے ہم کو ایک روشنی دکھائی دیتی ہے پھر آگے بڑھتے ہیں تو وہ جرنی ایسی ہی رہتی ہے UPSC کی جرنی بڑی ٹف ہے لیکن یہ جو تیاری ہے یہ ہم کو بہت مضبوط بناتی ہے اور سپیشلی مجھے لگتا ہے جب آپ یہاں درشتی میں پڑھ رہے ہیں وکاس سر کی جو کلاسز کر رہے ہیں میں تو آج بھی جب اپنا women organization میں ہوں تو مجھے کئی بار لگتا ہے کہ وہ وکاس سر کی ایسے کی کلاس جو تھی وہی ویچار میرے اندر سے نکل رہے ہیں وہ جو سر نے تب پڑھا ہے تھے وہ میں آج بولتی ہوں کہیں پر جا کے بولتی ہوں تو وہ جو سمجھ کا level یہاں پر بنتا ہے جو سمجھ میں آگے ہماری ویکتتوں کا وکاس ہوتا ہے وہ بڑا جھبردست ہوتا ہے اس یادرہ میں جیسے ابھی جو بچے بچیوں کی بات ہے تو سارتر پڑھاتے تھے سر ہم کو تو سارتر بولتا ہے existentialism کی بات کرتا ہے اس سے تو آت کی اگر آپ لوگ انہیں پڑھا ہوگا تو ہم جب کوئی decision لیتے ہیں تو actually ہم کو strongly ایک تو strong صحیح decision لینا چاہی اور دوسرا وہ ہمارا decision ہے اسے ہم کو آگے لے کے چلنا ہے تو اس پر ہم کو firm رہنا ہے تو وہ balancing act اپنے آپ آ جاتا ہے ہم کو اور in fact جب ہم لوگ دیکھتے تھے اس سمیں ابھی مجھے پتہ نہیں تارونا مہم ابھی کتنا آتی ہیں جو میڈم ہے ہم لوگ ان سے پہلے انہی سے پہلے ملے تھے جب میں آئی تھی تب تو پہلے تارونا مہم سے ہی ملی تھی very impressive confident dynamic اور اورجا سے بھری بھی تو جب ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھتے تھے تو وہ جو سنتولن وہ جو گزب کا coordination وہ جو ہم لوگ دیکھتے تھے واقعی میں it was so very impressive تو ہم نے خود بہت کچھ سیکھا ہے سر اور مہم کو دیکھتے ہوئے سر سے تو بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں سر کا سر کی کوچنگ میں پہلے تو ملے ہی ہے تو لائیف کا سب سے بڑی ہماری مائل سٹون ہی یہ کوچنگ ہے اور سر سے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں سر کا ابھی بھی اتنے سارے کہیں پر بھی کوئی اپریشیٹ کرے یا کچھ بھی ہو ابھی سر نے جو بولا آج بھی وہ اتنا رومانچت کرتا ہے اگر سر کے موں سے پرشنسا کا کوئی شبد نکل جائے تو سر کا جو لیول ہے یا سمجھ کا جو لیول ہے اس یاترہ میں ہم نے اتنا کچھ سیکھا ہے درشتی میں پڑھنے میں اتنا کچھ سیکھا ہے اور پھر وہی بات کبھی آپ اسفل ہوگے کبھی سفل ہوگے لیکن جیسا ایک اپنیاس میں بھی ایک جگہ لکھا وایا ہے کہ چاہے ہم اتنا اڑان ایک بار بھر پائے یا نہیں پر پنک بہت مضبوط ہوتے ہیں اس یاترہ میں تو wish you all very very best آپ لوگ بہت اچھا کیجئے بڑیہ سے آپ آگے بڑیے